بلوچستان کے دال حکومت کوئیٹا کو پلوں کی ٹوکری کہا جاتا ہے کوئیٹا اور اس کے نوائی علاقے میں چہری، سیپ، آڑو، خوبانی سمیت کئی پلوں کی درخت پائے جاتے ہیں بلوچستان کی رسبری چہری کی مارکیٹ میں آمد زائکیں اور مٹاس کے باعث ملک بر میں بہت پسند کی جاتی ہے یہ مناظر کوئیٹا کے نوائی علاقے زلہ مستوں کی تحصیل دشت کے ہیں یہاں وسیع وریز علاقے میں چہری کے باغات کئی اکڑ پر مشتمل ہیں مئی اور جون کے درمیان چہری پک کر تیار ہوتی ہے جس کے بعد اسے پیک کیا جاتا ہے اس دوران چہری کے بڑے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے پیکنگ کے بعد یہ ذائقہ دار چہری کوئیٹا میں مارکیٹوں کی زینت بنتی ہے دشت کے ریائشی آیاز کرت کا پیشہ بھی چہری کے کاربار سے منسلک ہے انہوں نے سیب کے باغات کے بجائے چہری کی کاشت کو اولین ترجیح دیئے جیسے کہ عام کو آپ لوگ کہتے ہیں پلوں کا بادشاہ یا ہم پہ دشت میں پلوں کا بادشاہ ہم چہری کو کہتے ہیں ابھی انسان لوگوں میں شعور آیا ہے لوگوں نے دیکھا ہے زیارت کے عوام کو زیارت کے فروٹس کو تو ابھی اسی وجہ سے یا ہم پہ زیادہ چہری ہم لوگ رکھا رہے ہیں حیاز کرت کے مطابق اگر انہیں کولڈ سٹوریج کی سہولت مل جائے تو پاکستان کی اس پیداوار کو عالمی مارکیٹ تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف زمیدار بلکہ ملکی ذر مبادلہ میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر سات سے آٹھ باغ ایسے ہیں کہ آزار سے پندرہ سو درخت بھی یہاں پر موجود ہیں ہمیں اور بھی فیسیلٹیز یہاں پر ملیں گے ہم عالمی مارکیٹ میں بھی پہنچائیں گے اپنے چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کریں گے یہ زائقدار چہری بطور دوفہ لوگ اپنے عزیز اقارب کو پیش کرتے ہیں آصف بلوج اے پی پی کوئٹا موسیقی